اسی طرح سے نماز آپ نے فرمایا مرو اولادکم بصلاة وہم ابناء سبع سنین اپنے بچوں کو نماز کی تاقید کرو حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْناءُ عَشْر اور دس سال کے ہو جائیں تو پھر نماز کی بنیاد پر ان کو سزا دو ان کو مارو خالی پیار نہیں میرا پپو میرا چننوت نماز نہیں پڑتا ہے سزا اس کو دو اس کو معلوم پڑے نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے نماز چھوڑے تو پٹائی ہوتی ہے تو یہ کوئی امپورٹن چیز ہے گلاس پھوڑا تو پٹائی نہیں ہوتی نماز چھوڑا تو پٹائی ہوتی آپ نے آگای سا ہے گلاس پھوڑا تو بہت پٹائی ہوتی اتنی پٹائی کہ گلاس کے ساتھ ساتھ ہڈی بھی ٹوڑ جائے گی لیکن نماز چھوڑا تو کل سے یاد رک بھی کہ کل سے ہر دن بیٹا بھی دن میں بتا تم بھی یاد رکھو نا ذرا میں ہی جاؤ گے خالی گھر میں بیٹھ کے میرے کو بلتے ہیں جا نماز کو نماز کو گیا کی نہیں تھوڑا تم ہی در کیا کرو تم نماز نہیں پڑتے اور اگر بول دے گا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہو تیرہ چودہ سال کا ہوتا جب آواز بدلنے لگتی اس کی بلتا ہے بار بار میرے کو بولتے ہیں خود جاتے نہیں آہ بڑا ہوگا بڑوں سے بتتمیزی سے بات کرتا ہے تو نماز کے بارے میں سختی بچوں سے پیار محبت اپنی جگہ ہے لیکن کہیں سختی بھی ہونا چاہیے